مرد کو کس نکھاؤ نا جی کاجل لگاؤ لپسٹک لگاؤ پپسٹک لگاؤ کیا کیا لگا لیتے ہیں لگاؤ جائز مگر only for husband you know سمجھے صرف شوہر کے لیے لگا سکتے اور کسی کے لیے نہیں اللہ رحم فرمائے تم حضرت جب یہ لوگ کہیں گے کہ اے اللہ ہم نوکری کی وجہ سے عبادت نہیں کر سکے برائی میں اس کی مدد دے کر برا کام کر کر بادشاہت کی مسئلت پر بیٹھنا پسند نہیں کیا پھر لوگ کہیں گے عورتوں سے پوچھا جائے گا اے عورتوں تم نے عبادت کیوں نہیں کی یوں کہیں گے مولا ہم بچے والے تھے گھر میں سب مسئبتیں تھیں اور سب کام حمیچ کر لینا پانی ہم بھر لینا مرد کے مارا حمیچ کھا لینا بچوں کو حمیچ سمبال لینا حالیں حمیچ دھو لینا سب کام حمیچ کر لینا تھا مولا اس واسطے نماز نہیں پڑھ سکے اللہ تبارک و تعالی ممکن ہے کہ بی بی فاطمہ تو زہرہ کو پیش فرمائے گا دیکھو یہ میرے رسول کی چوتھی بیٹی فاطمہ جو بچے والی تھی گھردار والی تھی مگر بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ عنہ باوجود سارے کام ہونے کے اتنی عبادت کرتی تھی اتنی عبادت کرتی تھی کہ آپ کے پاؤں سوچ جاتے تھے سن لیں ہماری بہنیں حج تمہارے کو کبھی سوجن چڑھی وہ پیٹ سے رہے وقت ہی چڑھی ہوئیں گی اور کبھی نہیں چڑھتی دیکھ کبھی نہیں چڑھتی نمازوں سے چڑھتی یہ عورتوں کی عجیب بیماری ہے جہاں نماز کا وقت آیا دھب بول کے بیٹھے نماز شروع کر دیے پڑھنے والوں کا یہ حال ہے اجی اممہ بیٹھ گئے نہیں زمین سے شرم آتی وہ کہی کو شرم آتی پاہ خانے کو گئے تو کس سے شرم آتی زمین نہیں ہے عورتوں میں جو نمازی ہیں ان کا یہ حال حجانی ماں ہیں تو اب انہوں سمجھتے ہیں کہ میرے کو بیٹھ کو پڑھنا یا بھائیں ساں بیٹھ جاتے ہیں تم نہیں بیٹھنا سنو اچھی طرح سے نماز میں جیسے سجدہ فرض ہے رکو فرض ہے ویسا ہی کھڑے رہنا فرض ہے سمجھ رہی کھڑے رہنا فرض ہے اگر کوئی عورت گھٹنوں میں درد یا اٹھے تو بیٹھنا نہ آئے بیٹھے تو اٹھنا نہ آئے ضعیفی ہے کمزوری ہے ایسی صورت میں بیٹھ کر پڑی تو اس کی نماز ہوتی اچھی خاصی ہٹی کٹی گھر کا پورا کام کر رہی ہے ادھر ناچ رہی ہے ادھر جا رہی ہے مگر نماز کا وقت آیا تو دھپ اس کی نماز نہیں ہوتی نہیں ہوتی نہیں ہوتی ویسا ہی ہے جو بغیر سجدہ کیے کہ نماز پڑھ لیا تو نماز ہوتی مگر میں سنا کہ ادھر کی عورتیں اکثر بیٹھ کو پڑھتے ہیں کیا جی اممہ کئی کو بیٹھ کو پڑھتے ہیں جی زمین دیکھی دیکھنے دو کپڑا نہیں دیکھ رہا ہے کپڑا تو لگتا ہوئی چھے نا اس کو بھی دیدے پڑھیں کیسی مسخری کی پنے کی بات ہے جی سن رہے ہیں مگر میرے کوئی یقین ہے عورتہ ملتے ہیں اوہ اس کو کیا معلوم مسئلہ ہم کو نہیں معلوم کتے ان کو معلوم خالمہ کو عورتہ ہیں وہ رہنگی آئی کھڑے رہ کے پڑھنا کتے لوگاں نہیں بولتے انہیں کھڑے سے آیا انہیں کھڑے سے آیا ہیدراویج سے آیا کھڑے سے آیا کھڑے رہ کے پڑے میری ماں کھڑے رہ کے پڑھ بیٹھ کے پڑے تو نماز نہیں ہوتی نہیں ہوتی نہیں ہوتی ہزار بار نہیں ہوتی سمجھے ہاں کھڑے نہیں رہ سکتے چکر ہے بیٹھ کے پڑھنا پیٹھ سے ہیں سیجدہ نہیں کر سکتے تو جتنا جھکنا ہے جھک لیے تو ہو جاتا سیجدہ کھڑے سامنے گھڑا رکھے ٹکیہ رکھے اس پہ سیجا کرتے کون بولے یہ مسئیبت اٹھا بول کے آپ کی جھڑا بھوت ہے پھر یہ گھڑا کھڑے کو رکھیں سامنے وہ گھڑا گھڑا ٹکرا ہے تو جھڑا پیٹھ لیاں نماز جھڑا پڑھ لیتے اس ساتھ سے ان کو ڈر ہے آپ کیسی ہوتی کی کیا ہے کی زجی ہوتی کی آپرشن ہوتا کی کیا ہے اللہ کو خوش تو رکھو بچہ ہونے تک باز باز ہے تھے ایسے مگر اکثر جو ہے وہ بھی ویسا بھی وقت جو ہے نا فرمانی میں گزار دیتے ہیں تو میرے عزیز بھائیوں میرے عزیز بینوں دیکھو بیٹھ جانا اگر حاملہ ہے کھڑے رہے کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر جی ہاتھ رکت بان لینا اور پھر اگر الہم وغیرہ پڑھ لینے کے بعد رکو کرنا ہے تو ایسا ہاتھ مانڈی پہ رکھے ذرا جھکنا اور اس کے بعد اٹھ جانا پھر سیدھے کے وقت ہاتھ زمین پہ رکھے جتنا جھک سکتے ہیں جھکنا سیدہ ہو جاتا اللہ کے پاس سمجھے اللہ قبول کر لیتا کتنی رعایت ہے کتنی رعایت فرمائی اللہ نے اتنی آسانیہ دینے کے بعد بھی تم اگر نماز نہ پڑھے تو کتنے افسوس کی بات ہے میرے دوست تم نے دیکھا جتنے جانور ہیں ان کا سر کھانے کے پاس جاتا ہے ہے نا سر کھانے کے پاس جاتا اور ان کیا سر پانی کے پاس جاتا سر کھانے کے پاس جاتا سر پانی کے پاس جاتا سر جھکا کے کھانا پڑتا سر جھکا کے پانی پینا پڑتا لیکن تم کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا شرف دیا تم سیدھے بڑھ جاتے ہیں دسترخان پر کھانا تمہارے مو کے پاس آجاتا پانی تمہارے مو کے پاس آتا تم کو آنزے پڑھ کے کھانا نہیں پڑتا اگر اپنے کو بھی اللہ میں آنزے پڑھ کے کھانا لگاتے ہیں دسترخانوں پر کیا حالت ہوتی دعوت کے سب آنے پڑھیں ادھر ہے مشخاب اس میں سے بوٹی لینا ہے کتنی بہترتی بھی ہوتی تھی بات صاحب ان کو ذرا سردی ہو رہی ہوگی نہیں ہو رہی ہے ہم کو بھی نہیں ہو رہی ہے دیکھو ہمارے اوپر بھی نہیں ہے کہ سمجھیں گے تمہارے گھر دیکھو یہ بھی کمال دیکھو مولوی صاحب کچھ نہیں ہے مگر ہم کو ضرورت نہیں ہے ہم خود ایسے اور لپتے ہوئے ہیں نہ ہمارے کوئی بلوز ہے نہ جمپر ہے جو پریشانی ہوئیں گی اندر بنیان اس کے اوپر کرتا کرتے کے اوپر شایہ شایے کے اوپر شملہ شملے کے اوپر اوڑنی عورتہ عورتہ ہی یوں گلے پھانسی ڈال لیے چلے ایوریٹھنگ بس ہی سبیل اللہ ہر چیز اللہ کے راستے میں واقع کیا دیکھ لیتے ہیں دیکھ لیو یہ گلے میں ڈالنے کے راستے نہیں رہتی اوڑنی حکم یہ ہے اپنی چھاتیوں پر سینے پر ڈال لو تاکہ تمہارے نشیب و فراز چھپے ہوئے رہے اور لوگوں کی بری اور حرس کی نظر پڑھنے نہ پائے ہمارے اس محفل میں بیٹھے ہوئے صاحبین سے گزارش ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہے اس میں اگربتیاں نکو جلاؤ کون سے سگریٹ کی وہاں سے ایک جگنو چمک رہے وہاں سے ایک جگنو چمک رہے وہاں سے ایک جگنو چمک رہے انہوں سمجھ رہے ہیں انہیں کہاں سے دیکھتا چاہاں اندھا سمجھے میرے کو اینک لگائیں تو سمجھ رہے ہیں انہیں دیکھتا کیا تم کیسے ہو گئے ہیں یہ تمباپو حرام ہے معلوم مکروح تحریمی ہیں اور یہ جو زردے تم دبوں کے کھاتے کیا ہے معلوم زردے کو بچھاتے ہیں تمباکوں کو اس پر شراب چھڑکتے ہیں سمجھ رہے ہیں شراب چھڑک کر خوشبو ملا کر دبوں میں پیک کر کے دیتے ہیں ایک بار چھڑکے تو اس کا ایک نمبر رہتا دو بار شراب چھڑکے تو اس کا دوسرا نمبر رہتا اور تم کھا رہے ہیں آہ کیا مزا رہا ہے جی آہ خمار معلوم ہو رہا ہے خمار ہے حرام پر حرام کھا رہا ہے تیرے کو کوئی شرم نہیں آتی زردے کے اوپر شراب چھڑک رہے ہیں شراب معلوم ہمیں کیا بولو تم کو جو ہم جانتے ہیں بولے تو تم بولیں گے کیا آئی کہ بھئی آخر صاحب دیوانے میں پورے کتابیں پڑھ لیتے رہتا ہوں لٹرچر جی نیا نیا لٹرچر جو آتا ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ یہ شراب چھڑکی جاتی ہے اور آپ بھئی کے بس کھائے اور تاں تو بٹرے میں رہتا ہوں نکالے پھر اتنی بھر سے پچک مارے جدر دیکھو تھوکی تھوکی ہماری بہنوں سے گداری سے زردہ نہیں کھانا مکروح تحریمی ہے سگرے نہیں پینا مکروح تحریمی ہے بیڑیاں چھٹے نہیں پینا مکروح تحریمی ہے مگر اب تحریمی بولو تنظیحی بولو دیکھیں گے مولی صاحب قیامت میں کھائے چلے آرہے ہیں زردے کے پھکے کے پھکے اور شراب حرام ہے اس کے اندر مگر کھائے چلے آرہے ہیں اللہ رحمہ فرمائے مگر ہمارا کام بول دینا وہ طریق محر و رہے وفا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو میں تو روز یاد دلاؤں گا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو میرا کام تو برابر یاد دلانا ہے ہمارے پر ذمہ داری ہے بولنے کی ہم برابر بولیں گے تم مانتے ہیں مانو نہیں مانتے ہیں نہ مانو کہنے سے تھا ہمیں سروکار اب ماننا مانتو ہے مختار یہ جو اڑتے رہے دنیا میں ہم رہے جب تک چلے تو خوم کو غفلت سے ہم جگہ کے چلے عمل کرے نہ کرے سامعین کی مرضی ادا فریضہ کی آواز ہم سنا کے چلے ہم آواز سنا کے چلے آتے ہیں تم عمل کریں گے فائدہ اٹھائیں گے عمل نہیں کریں گے آپ کے اوپر ذمہ داری رہے گی اللہ سے ہم تو عرض کر دیں گے کہ مولا رات کے ایک ایک بجے تک دو دو بجے تک ہم نے تیرے بندوں کو ہدایت کی طرف بلایا اور ان کو ان کی خرابیاں بتائیں اور ان سے عمل کرنے کی ہم نے التجائے کی مگر انہوں نے نہیں سنا تو جان تیرے بندے جان لے ارے بچے یہ خاموش رو جی چھو بیٹھو خالہ جان رحم کرو بھانجے پہ اب کیا بولوں یہ چھوٹی خالہ آجیب ہے ہماری اصل کیا ہے بچے پیدا کرنا ہم فرض سمائے لیے تربیت نہیں ہے بچے صبح کو اٹھے تو ہوش بول کے جیسا جانوروں کو حکال دیتے نہیں مرگوں کو بچے پٹوں کو حکال دیتے اب بچے ادھر گئے ادھر گئے ارنڈل کھائے مونڈل کھائے آپ کو بتاؤ مسلمانوں کے گھر کی نشان آپ پوچھنا چاہتے مسلمان کے گھر کی نشان دیکھئے کوئی گھر اگر صبح صبح آپ جا رہے ہیں اٹھے ہوئے ہیں گھر والے گھر میں جھاڑو جھٹکا ہو رہا ہے برتن دھوے جا رہے ہیں پانی سے پورا گھر دھویا جا رہا ہے گھر کے سامنے پانی چھڑک رہے اور کیا کیا چھڑک رہے اور اس کے اوپر بیل بوٹے اتار دیئے تو سمجھ لو یہ ہمارے غیر مسلم بھائی کا گھر ہے اور اگر کسی گھر کا دروازہ بند ہے من نہو سے ٹپک رہیے سامنے مختلف رنگ اور کلر کے ٹپے پڑے ہوئے ہیں سمجھ لو یہ اپنے بھائی کا گھر ہے یہ چننو کا یہ مننو کا یہ چننو بیگم کا یہ مننو بیگم کا سامنے کہا ہے کہ ٹپے معلوم ہمیں بولتا نہیں مختلف ڈیزائن مختلف کلر لا حالا ایک مقام پر میں ایک صاحب کا انتظار کرتا کھڑا تھا صبح صبح جانا تھا آواز کے لئے تو موٹر میں میں بیٹھا تھا وہ صاحب ابھی نکلنے والے تھے گھر سے ایک سامنے ایک اجار دروازہ پھٹا اجار غلیظ ایک صاحب ایک صاحب زادے کھولے نیند میں آئے آکے ہماری موٹر کی طرف مو کر کے پہنچہ ہی چڑھائے شروع کر بھی ہے اہلا کیسا نالا ایک پتہ ہے ارے اس کو اتنی بھی فرسن نہیں نارا کھل کے بیٹھیں گا کھڑے کھڑے ہوں وہ بھی پہنچے میں سے ابھی میں سوچی رہا تھا وہ بچہ اندر گیا دروازہ کھولا ایک بڑا ڈانگا نکلا میں بولا انہوں تو بھی بیٹھ کو کریں گے شاہر پوری باوہ کی باوہ بیٹھے کی کاپی انہوں بھی ویسی کریں کارروائی شروع کر دیا ہوا خیر اتنا کریں موٹر کی طرف مونی کریں دوسرے طرف کریں جی آج درہ بتائیے میں بولا پورا خاندان آفتاب ہے یہ ہمارا خاندان آفتاب بس پورے کا پورا خاندان بس عجیب آفتاب بنا ہوا ہے ارے ظالم گدھے کو دیکھ پشاپ کرتے وقت دو پاؤں آگے کر دیتا ہے دو پاؤں پیچھے کر کے جھکتا جتنا جھک سکتا گدھا تو ہے نا تاکہ کم سے کم چھیتے اڑے کتے کو دیکھو ٹانگ اٹھا دیتا تاکہ چھیتے نہ اڑے اور یہ کتہ کھڑا آوہا شروع کر دیا انسان ہے رہے تو مسلمان ہے تو سب چھیتے اڑھ رہے ہیں کھڑے رہے کارروائی کر رہے ہیں دیواراں توڑ رہے ہیں اکثر عذابِ قبر پیشاپ سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے خدا کے لیے ایک صاحب کو میں بلہا جی حضرت بیٹھ کے کرو پیشاپ بیٹھ کے کرو بلے مالا میں پائنٹ پائنٹا ہوں دائریکشن بدل جاتا ہے بہت ہے تو دائریکشن دوسرے طرف ہو جاتا گئے تو میں بلہا ایسا اجار پرجامہ ایسا اجار پوچھے پائنٹ پہنا گئے گو اچھے دائریکشن کب پہننا یہ اجار دائریکشن کب پہنا گئے گو اللہ رحم فرمائے میرے بھائی یہ سب باتیں ہسی مضاق کی ہیں یہ رہ جائیں گے سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بن جارا سب چیزیں رہ جائیں گی جب سب چلے جائیں گے تو پھر تمہارے کو معلوم ہوگا کہ خبر میں کیا حال ہوتا ہے وہاں جانے کے بعد آ نہیں سکتے میرے بھائی میری بہن اس خبر کو اچھی بنا آج بنا سکتی ہے اور تو بنا سکتا ہے اور تو بنا سکتی ہے اولاد سے وفا کی امید مت رکھ کہتے ہیں اے شب اپنی آخرت کا سودا خود لے جا اپنی بی بچوں سے امید مت رکھ کہ تیرے واسطے کچھ دان دے کر کچھ خیرات کر کر کچھ بھیگ دے کر کچھ لوگوں کو کھلا کر تیرے کو سواب پہنچائیں گے ارے تو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکا تو تیرے بیٹے تیری بھوان تیرے عزیز اپنے واسطے کر کے تیرے واسطے کیا کریں گے دی اچھا یہ بھی ہے تو ذرا یہ تو بھولو آپ اپنے باوہ کے راستے کیا کر رہے شروع شروع باوہ مرے وقت ذرا آ رہی تھا روزانہ جا رہے تھے خبر کو وہاں سے آر دن کو جانے لگے وہاں سے مہینے کو جانے لگے وہاں سے سال کو ایک وقت جانے لگے وہاں سے خبران صاف ہو گئے باوہ کدھر کی انہوں کدھر کی سن ہو ہے نہیں کوئی صاحب بھی باوہ کے لیے کچھ قرآن شریف پڑھ کر بخشتے ہیں آتے نہیں کم بخت کو قرآن پڑھنا تو بخشنہ کیا ہے پہلے ہی بخشاوا ہے پکا بخشاوا کیا ہے اللہ رحم فرمائے اپنے بچوں کو دین سکھاؤ آج اس مدرسے کے تعلق سے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں احیاء العلوم علوم کو زندہ کرنے والا دی مدرسہ ہے یہ احیاء العلوم مدرسہ آپ کے لیے نعمت ہے حضرت عجیب بات ہے یہاں کہ وہ مدرسے والے کہے باہر میرے کو بھلانا چاہے آنا نہیں ہوا اور آج آیا ہوں تو ایک اور مدرسے کے زمن میں آیا ہوں اور احیاء العلوم کے مدرسے کے زمن میں حاضر ہو گیا تو انسان سوچتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے جی تو غلط ہے کہ مدرسے کئی رہے سب مل کر میل جول کے ساتھ آگے بڑھنا اس لیے دکانہ کپڑے کے مارکے میں دس رہتے ہیں کیا لڑ لیتے رہتے ہیں کیا یہی ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ چارانے کم دو دعانے کم دو نہیں تو ہم سب کو یہاں نہیں لڑتے میں ایک مثال دے رہا ہوں سب مل کر متحد ہو کر کام کریں کیونکہ جو کام بھی کیا جا رہا ہے جو بہت اچھا ہے اور اس کام میں آپ پورا تعاون کرنا کام انجام دیا اب ذرا وہ اصلاح معاشرے پر زیادہ زور دینا یاد رکھو خوم کا ایک ایک فرد جب بگڑتا ہے تو پوری قوم برباد ہو جاتی ہے اور اگر خوم کے فرد اور لوگ اچھی ہو جائے پوری قوم اچھی ہو جاتی ہے میرے عزیز یہ ہمارے نوجوان ایک مہم چلائیں جہز دینا نہ لینا جوڑے کی رخم پٹنم پٹنم حرام لینا نہ دینا جی سیدھی سادھی شادی کتنی اچھی شادی اسلام میں شادی اور موتا میں کوئی رسمیں نہیں ہے شادی میں بھی رسم نہیں ہے موتا میں بھی نہیں سیدھا سادھا گئے دفنہ دیئے آگئے ختم مال تقسیم کرے گوڑ بائی چل ہو گیا ہو گی ختم اور شادی میں نہ سانچک نہ مہیندی نہ حلدی نہ پلدی نہ چوتھی نہ وہ تھی جسے کہتے ہیں سب چوتھی جی چوتھی ہوتی ہوتی ادھر ہوتی چھوئیں گی نہیں ہوتی نہیں ہاں ہلو بورے خوتھی یہ چوتھی کون کرو بولا تیرے کو زیادت کون کرو بولا تیرے کو دس وان کون کرو بولا تیرے کو بیس وان کون کرو بولا تیرے کو چاہلوم کرنے بیٹھے تو سینے ساتھ تو سینے ساتھ کیا کہتے ہیں دیکھ جب میری پیٹ کھجاتی تو میری انگلیاں جیسے اچھا کھجاتے ہیں دوسرا نہیں کھجا سکتا کبھی آپ کی پیٹ کھجائے تو جورو کو بولو میڈم در آپ میری پیٹ کھجاؤ چاہو طرف کھجائیں گی جب کھجلی ہے وہی نہیں کھجائیں گی ہے نا ادار ادار کرتے کرتے وہ کھجلی کے مقام پہ ہاتھ آئیں گا ہاں ہاں بولے تک ہاتھ ہر جاتا اتیس دور سے کھجاتی سب جلن شروع ہو جاتی لیکن آپ کا ہاتھ ہی ہوں گیا جہاں کھجا رہا ہی ہوں کھجا لیا آتا ہے ہے نہیں تو آپ جیسے اپنی پیٹ کو صحیح انداز سے کھجا سکتے ہیں دوسرا نہیں کھجا سکتا ویسے ہی آخرت کا سودا آپ جو کر سکتے ہیں دوسرا نہیں کر سکتے ہیں کتنی اچھی بات بولے ہیں حضرت سعجی تو میرے عزیز دوستو آپ کو زیادہ یہ گھنٹہ پہلے دیکھا تھا پھر یہ گھنٹہ بات دیکھ رہا ہوں اب میں آپ مزید آپ کو ستاتا نہیں اب دو گھنٹے تقریباً میرے ہو گئے ہیں تقریب شروع کر کر میں سمجھتا ہوں کہ بس ہو گیا ہوگا آپ کو اور نہیں تو یاد زندہ صحبت باقی پھر کبھی آئیں گے اور آپ کے خدمت میں عرض کریں گے کیونکہ اب در آپ سے دوستوی تو ہو گئی مگر فرصت نہیں ہے حضرت وقت نہیں ملتا اس آج سے پورا آل انڈیا نے آل ورڈ کو سنبھال نہ پاتا ہمارے کو تو اب کتروں کو سنبھال نہ یہ پھر بھی ہمارے مہین الدین صاحب مولانا کی وجہ سے کل پر سو دو دن اور انگاباد میں ہے تو وہاں جانے والا تھا ان کا فون آگیا حضرت کا اب محترم ہیں بزرگ ہیں اگر سے ہم سے میرے سے کم عمر ہیں مگر میں ان کو علم آلم ہونے کے اعتبار سے بزرگی کہتا ہوں تو انہوں نے فون کیا کہ آپ دو دن ادھر دینا ایک نانڈر کے لیے یا کیان کے لیے ہم نے کہا آل رائٹ جب جانج ہے تو ذرا یہ کا دن پہلے نکل جائیں گے اتفاق ایسا تھا کہ ایک پروگرام کینسل ہو گیا اور آج کی رات ریل میں گزرنے کی رات تھی تو وہ دو راتیں مل گئی تو اس میں ایک رات وہاں دے دیا اور ایک رات آپ کی خدمت میں ارز کر دیا اور میرے کو امید ہے کہ میرے بھائی اور میری بہنیں میری سخت باتوں کو معاف کریں گے اور خفا نہیں ہوں گے اور میرے لیے اگر کبھی یہ باتیں ہماری یاد آئیں تو کچھ دعا دیں گے بد دعا نہ دیں گے اور میرے بہنوں سے بھی گزارش ہے اور بھائیوں سے بھی کہ میری بہن مسلمان بن کر تھی میرے بھائی مسلمان بن کر تھی ہو کیا فائدہ کفر کینے غلط انداز سے زندگی گزارنا آپ کیسے جنت کی حق دار ہو جائیں گے جبکہ ہم کسی معاملے میں کسی سے کم نہیں ایک مقام پہ ایک سینما کا اشتہار لگا تھا ہم کسی سے کم نہیں میں بلکل صحیح ہم کسی سے کم نہیں شراب پینے میں ہم کسی سے کم نہیں بدکاری کرنے میں ہم کسی سے کم نہیں کم تولنے میں ہم کسی سے کم نہیں دھوکہ دینے میں ہم کسی سے کم نہیں بے حیائی میں ہم کسی سے کم نہیں لگنے میں ہم کسی سے کم نہیں جی میرے بھائی محبت سے رہوں میں تمہارے کوئی آخری بات تقریر ختم ہو رہی ہے اس لئے یہ بات ارس کر دیتا ہوں آپ اس میں محبت سے رہوں ایک دوسرے کی مدد کرو جی کل میں نے وہاں واقعہ عرض کیا تم بھی سلو اور ہمارے نوجوان جو شبان المسلمین ہیں یا شبان ہیں کیا پورا نام نہیں معلوم شبان الاسلام یعنی اسلام کے نوجوان تو یہ نوجوانوں سے گزارش ہے تم بھی قدمت خلق کرو خلق کے معنی مخلوق مخلوق کے معنی مسلمان ہندو نہیں دیکھنا سکھ عیسائی نہیں دیکھنا ہر انسان کی قدمت کرنا کوئی بیمار ہے اس کے گھر پر جانا بیمار پرسی کرنا اس کے دواء اگر لانے والا نہیں ہے لا دینا جی ہے نا آروس پڑوس میں کوئی بیمار ہے پریشان ہے کوئی بیوہ ہے اس کے گھر میں پانی بھر دینا کیا ہوتا پانی اگر ہم بھر دیں دعا دے گی اور وہ دعا بڑی کام کی ہوتی میاں بڑے نازک وقت میں وہ دعا کام آتی سمجھے میرے عزیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی بن گئے ہیں نبوت کا دعویٰ فرما چکے ہیں راستے سے جا رہے ہیں آقا نے دیکھا یہ قورت بڑیہ بہت بڑیہ ساٹھ ستر سال کی ہوگی بلکہ اسی سال کی ہوگی کھڑی ہے راستے میں اور اس کے ساتھ ایک بڑا پوٹلا ہے بڑے آب پوٹلی رکھی بھی ہے آپ نے کہا نزدیک جا کر دیکھا وہاں آپ نے کامتے یہ کہ کوئی بھوری آپ نزدیک جا کے کہا نانی یہاں کیوں کھڑے ہو کہا بابا مزدور کے واسے کھڑی ہو یہ اٹھا کر شہر کے باہر لے جانے کا ہے کوئی مزدور نہیں مرہا آئے آب نے کہا نانی میں اٹھا لوں میں لے کے چلوں کہا تم مزدور ہے کہا ہاں کہا اچھا ہے بابا اٹھا لوں آقا دو جہاں عرش پر جانے والا رسول کائنات میں سب سے اونچا بعد از خدا بزرگت یہ قصہ مختصر جس کی شان ہے اللہ کے بعد اس کا سب سے اونچا مقام ہے آقا نے وہ گٹرا اٹھایا سر پر رکھ لیا اور آگے آگے چل رہی پیچھے وہ عورت ہاپتے کامتے آ رہی ہے سرکان نے پوچھا بڑی بھی کہاں جا رہی ہو کہا بیٹے یہ مکہ چھوڑ کے میں باہر چلے جا رہی ہو گاؤں کو چلے جا رہی ہو کہا کیوں کہا کہ بیٹے یہاں ایک لڑکا نکلا ہے ایک نوجوان وہ کہتا ہے کہ وہ خدا کا نبی ہے کہتے اور ہم جس خداوں کو پوچھتے ہیں وہ غلط ہے کہتے بیٹا نہیں دکھتے سے خدا کو پوچھنا کہتے انہیں بولتا ہم ہمارے خداوں کو بولے کہ اس کو مات ڈالو بولے تو ہمارے خدا ہمارے خدایں ابھی کچھ نہیں کریں اور میں سنی ہوں بیٹا وہ ایسا جادوگر ہے اس کی بات میں ایسا اثر ہے ایک وقت اس کی بات سن لیا تو اس کے جھو جاتے ہیں گا میں بولی نا یار ہے نا نا اس کی بات سننا اس آرستے میں چلے ہی جاری ہوں گا اس سے دیکھ اس کے بعد جی میں آئے اتنے گالیاں دی میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خود رسول سر پہ اٹھا کے جا رہے ہیں مگر کیا پیارا رسول ہے کیا پیارے اخلاق ہیں چلے جا رہے ہیں میرے آفا گھر آ گیا اس کا کہا بیٹے یہی گھر ہے اور اس کے بعد جب آپ اتارے تو بلی دیکھو بیٹا تم بھی بہت اچھے ہیں دیکھو وہ محمد کی صوبت میں نہیں جانا وہ بہت خطاب ہیں تم بھی جائیں گے برباد ہو جائیں گے نہیں جانا اپنا مذہب بہت اچھا ہے خاموش ہے سرکار سب مذہب ایسے ہوتے ہیں باہر چھوڑ کے چلے آتے ہیں سامان مگر یہ پیارا مذہب ایسا دروب اس کے پوری گھٹری کھول کر گھر کے اندر جو جو چیز جہاں جہاں رکھنے کا ہے باہر چی خانے کا سامان باہر چی خانے میں نمام کا سامان نمام میں جدر کا سامان سب رکھ دیا اس کے بعد باہر نکلے وہ عورت بٹوانی کالی پیسے دینے کے لیے کہا بیٹے یہ پیسے لو کہا نہیں نانی دعا دو بس یہی کافی ہے پیسے رکھ لو کہا تم بولے تھے نا مذہب ہوں کہا ہاں میں بولا تھا کہا میں تمہارا وزن اٹھانے کا مذہب ہوں پیسے لینے کا مذہب نہیں ہوں آپ جانے لگے وہ دیکھتے رہی کیا پیاری صورت ہے کیا اچھے اخلاق ہیں صورت دیکھے تو موہنی اخلاق دیکھے تو نورانی اور ہر عدا دیکھے تو ایسی کہ خربان ہو جانا جی بول رہا ہے کہا بابا تم جاتو رہے ہو در اپنا نام تو بول کر جاؤ تاکہ کبھی تمہارے واسطے میں دعا تو کروں نام سنوگی تو تم کو تکلیف ہوگی کہا بیٹے نام پوچھنے سے تکلیف کیسے ہوتی کہا نا نہیں جب سے تم جس محمد کو گالیاں دے رہی ہیں میں ہوں بس چیخ پڑی کہا اگر تمہیں محمد ہیں تو خدا کی خسم تم جھوٹے نہیں ہو سکتے میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے اور تم اس کے سچے رسول ہے دیکھا میرے بھائی یہ ہے اخلاق جس کی وجہ سے اسلام پھیلا لوہے کی تلوار سے نہیں پھیلا اخلاق کی تلوار سے پھیلا ہے اسلام ہے تو لوہے کی تلوار سے پھیلتا تو ہماری گرنن پر لوہے کی تلوار ہیچاب ہٹتے ہم مہٹ جاتے نہیں ہمارے آخا سراپا اخلاق سراپا کردار سراپا نورانی سراپا نور ہی نور میرے آخا ایسے تھے میرے دوست تم بھی تو انہی کی امت ہے نا تم بھی ویسے ہی رہنا بے قسم کی مدد کرنا بے واہوں کی مدد کرنا غریبوں کی مدد کرنا یتیموں کی مدد کرنا